شام کے وقت ڈریور ایک خالی وین دڑھائے چلا جا رہا تھا اچانک گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی اہستہ ہوتے ہوئے سڑک کے ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی نہایت صاف شفاف اور سفید رنگ کا سوٹ پہن ایک بارش بابا جی آگے بڑھے اور وین کا دروازہ کھول کر ڈریور سے پچھلی سیٹ پر آ بیٹھے کہاں جانا ہے آپ کو بابا جی ڈریور نے گاڑی دڑھاتے ہوئے سوال کیا مجھے کہیں نہیں جانا ہے صرف آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں میں موت کا فرشتہ ہوں ہا 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 خوب مزا کرتے ہیں آپ بھی بابا جی ڈریور نے کہکا لگایا تھوڑی دے بعد ڈریور کو سلا کے کنارے دو عورتیں کھڑی نظر آئیں ایک نے وین کو روکنے کا اشارہ کیا ڈریور نے گاڑی روک دی ڈریور خوش تھا کہ چلو گھر جاتے ہوئے کچھ پیسے بن جائیں گے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو عورتیں بابا جی سے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھیں بابا جی کہاں جانا ہے آپ کو ڈریور سٹیرنگ سنبھالتے ہوئے کہا ہمیں حیات نگر جانا ہے ایک عورت نے جواب دیا ٹھیک ہے بابا جی اور بابا جی اب آپ بھی بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے ڈریور نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اسرائیل اور یہ کہ تمہاری موت گاڑی میں لکھی ہوئی ہے مجھے اور کہیں نہیں جانا ہا 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 ویگن میں ایک بار پھر کہہ کہا بلند ہوا سنو سنو بابا جی یہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں ہا 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 ڈریور نے خواتین کو مخاطب کر کے کہہ کہہ لگایا گاڑی مزید تیز کر دی موت کا فرشتہ بابا جی کون بابا جی کون موت کا فرشتہ یہاں تو کوئی بھئی نہیں ہے عورتوں نے حیرت سے جواب دیا آپ دیکھو تو صحیح میرے پیچھے جو سفید کپڑے پہنے بابا جی بیٹھی ہیں آپ سے اگلی سیٹ پر ڈریور نے دھیان سے گاڑی چلاتے ہوئے کہا نہیں تو ادھر تو کوئی بابا جی نہیں ہے آپ مزاک کر رہے ہیں عورت نے کہا تو ڈریور کا رنگ فک ہو گیا اس نے گاڑی روک دی اب جو چپکے سے پیچھے دیکھا تو بزرگ کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی جبکہ دونوں عورتیں بے نیاز ہو کر اپنی باتوں میں مگن تھی ڈریور خوفزدہ ہو گیا اور ڈر کے مارے کامپنے لگا تیری موت اسی گاڑی میں لکھ ہوئی تھی اب وقت آن پہنچا ہے موت کے فرشتے نے سرد لہجے میں کہا اور ڈریور کی طرف اپنا بھاری بھر کام ہاتھ بڑھا دیا گاڑی میں ایک زوردار چیخ بلند ہوئی ڈریور نے گاڑی کا دروازہ کھولا قریبی کھیتوں میں جاتو ہی پگڑنڈی پر دھوڑ لگا دی دھوڑ دوئے اچانک اس نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو موت کا جالی فرشتہ ڈریورنگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی بھگا کے لے جا رہا تھا جبکہ پیچھے بیٹی خواتین کے کہہ کہہ بلند ہو رہے تھے اور ساتھ ہی وکٹری کی علامت بنائی جا رہی تھی ڈریور اب موت کے فرشتے کی ساری حقیقہ سمجھ چکا تھا بیچارہ سڑک کے کنارے خالی ہاتھ ملتا رہ گیا تو جناب اس طرح بھی لوٹنے کی وارداتیں ہو سکتی ہیں دیان رکھئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو